وہ خاموش رہتے ہیں ان کی خاموشی ان کی رائے کی بلو ہوتی ہے اور بہتا کچھ جلدی جلدی بول رہا ہوتا ہے یہ وہ 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 یہ وہ یہ چاہتا ہے اور وہ بات کو پھیلا رہا ہوتا ہے ایک سے کہہ گا دو سے کہہ گا یعنی اس میں کمزوری ہے اس لیے وہ اس کو پروٹیکنڈے کی طرح پھیلائے گا جہاں پروٹیکنڈا ہو سمجھ جائیے احمقوں کی اکثریت ہو جائیے یعنی عقل مند کم ہوتے جا رہے ہیں اور بے وقوف برتے جا رہے ہیں برتے جا رہے ہیں جب معاشرے میں کوئی بات خوب پھیلائی ہو تو سمجھ آئیے کہ یہ قوم بے وقوف ہو چکی وہ کوئی سی بھی قوم ہو اس لیے کہ چھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں چھوٹ بغیر پیروں کے ہوتا ہے تو چھوٹ ہوا میں پیر رہا ہوتا ہے اور لوگ ہس ہس کے چھوٹ کو سنا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اکثریت احمقوں کی ہے وہ اپنے ہی والے کی بات کو زیادہ پھیلائیں گے جو عقل مند ہوگا اس کی بات کو دبائیں گے جب عقل والی بات دبائی جا رہی ہے تو سمجھ جائیے پورا ملک پورا معاشرہ سب احمق ہو چکے تو آپ دائرے کے کائنات کی سب سے بڑی عقل علی ہیں اگر علی کے علم کو چھوٹایا جا رہا ہے تو پورا معاشرہ احمق ہو چکے سب کم اکل ہو چکے ایسا نہیں ہے کم اکل اپنے کو عقل مند ثابت کرتا ہے آپ کہیں گے نہیں وہ تو بڑے ذہین ہیں ذہین میں نہیں ہیں پہچانی یہاں سے ہوگی کہ اگر وہ علی کے علم پر بور سکتا ہے تو عقل مند ہو وانا اس سے بڑا کائنات میں احمق کوئی ہے ہی نہیں احمق لذینہ بالکل ہی احمق ہے تو اس لیے میان رکھا رسول اللہ نے کہ بھائی ترازو تو کوئی ہے نہیں کہ عقل تولی کیسے بہت گی عقل کی پیمائش نہیں ہے عقل کا پیمانہ نہیں ہے اس پہ ایسی شخصیت ربی علی اب ایک علی کائنات کے ہر فارمولے کا ترازو بنے ہوئے ایمان کا بھی ترازو بنے ہوئے ہیں حق کا بھی ترازو بنے ہوئے ہیں سبر کا بھی ترازو بنے ہوئے ہیں عبادتوں شرابتوں نجابتیں جس میں جس میں آتا جائے صدا پہتو صدا ربا جتنے تے آخر میں آ جائیں وہ سب علی میں ختم ہو جاتے ہیں جتنے لگزات کے ذہن میں آئیں سخابت عدالت عبادت جو تے پہ ختم ہو رہے ہیں وہ سب علی کے لئے ہیں اور ہر چیز کا میاں بھائی نماز کی حد کیا ہے اس کا ترازو کیا ہے عبادت کی حد کیا ہے اس کا ترازو کیا ہے علی کتابوں سے نہیں ترازو ملے گا یعنی کیا اللہ سے معرفت اور اس کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کی حدیں کیا ہیں حدوں کی بات ہو رہی ورنہ ہر نمازی یہ ثابت کرتا ہے حد مجھ پہ ختم ہو رہی ہے حد کرتے ہیں سزا دینے کو پورے لگانے کو نمازی سمجھ رہے حد مجھ پہ ختم رہی ہے پورے مجھے لگنے چاہیے علی کی کوئی حد ہی نہیں ہے وہاں حدود نہیں ہے نہ اللہ حدود میں نہ آل احمد حدود میں کوئی حدود نہیں ہے حد یہ بناتے ہیں جس شہر کی حد یہ بنا دیں اس کی حد بندی ہو جائے گی یا اگر کہتے ہیں حرم کی حد یہ ہے یہاں سے یہاں تک خانے کعبہ ہے تو وہی حد رہے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت وہ حد گھٹا سکتی ہے نہ پڑا سکتی ہے اگر نماز کی حد قائم کر دیں علی تو نہ اس سے اوپر جائے گی نہ اس کے نیچے آئے گی روزے کی اگر حد قائم کر دیں تو روزہ نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا زکاة اور خمس اور حج کی حدود جہاعت کی حدود علی مقرر کر دیں تو نہ آپ اوپر جا سکتے نہ نیچے جا سکتے کسی سزا کے کوڑے لگانے کی تعداد اگر علی مقرر کر دیں پوچھنے والے تو پوچھتے تھے یہ علی شرابی کے آپ نے اسی کوڑے کیوں کر دیں کہ چالیس تو اس کے ہیں کہ حرام کام کیا چالیس اس کے لگیں گے کہ یہ کام کرنے کے بعد دوسروں کو پریشان کیا وہ گفارہ مچایا بہتی بہتی باتیں کی چیزیں توڑیں چالیس کوڑے اس کے لگیں گے کہ ہنگامہ کر رہا ہے ہنگامے کے کوڑے تو اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ علی کی جو ذلفقہ تھی وہ نیام میں رہتی تھی اور نیام پر علی نے ساری شریعت لکھ لی تھی تو کیا آپ نے یہ لکھی بلکہ علی کے پاس تو محفوظ تھی علی تو ایک اللہ کے دین کا کمپیوٹر تھے اس میں سب چیزیں فیلت تھیں اس لیے کہ اس کو قرآن میں سورہ یاسن میں احسانہ ہو پی امام مبین احصہ کر دیا امام مبین میں یعنی فیلت کر دیا چپس کی طرح جیسے کمپیوٹر میں ہر چیز فیلت ہے اسی طرح امام مبین کے اندر احصہ کر دیا پوری کائنات کے اعون کا اس سورہ یاسن میں امام مبین علی کو کہا اگرانے تو علی نے وہ جو لکھا ہے نیام پر وہ حدود وہ شریعت وہ اصول وہ آگے واجوں کے لیے لکھا کہ میرے جو نائب آئیں گے وہ بھی میری طرح ہیں ان کے پاس بھی یہ سب چیزیں محفوظ ہیں لیکن جب باروہ بیٹا میرا پردی میں جائے گا اور گیارہ کی شہادت ہو جائے گی تو اب ضرورت ہوگی انسانوں تو وہ یاد کہاں تک رکھیں گے تو یہ نیام جو ہے تلوار کہیں اور چھپ جائے گی نیام ایک ماتی چیز ہے وہ رہ جائے گی اس دو پر پوری کتاب لکھی ہوئے اس میں سے نقل کر لیں گے وہ اگر علی نہ لکھتے تو آج نہ ہنفی فکا ہوتی نہ مالکی فکا ہوتی نہ شاپی فکا ہوتی نہ ہمتہی فکا ہوتی اور جعفری فیقہ کر رہے گا ہے علی کی بنائی ہوئی تو یہ سارے حدود قانون اور یہ فتریں تو چھوڑ دیجئے علی کے قصودوں سے کائنات کے ہر ملک قانون عدالت جسٹس ججیز وقیل سب نے علی کے اصولوں سے بڑے بڑے انسائکلوپیویاں بنا رہے کوئی خالی تھوڑی بیٹھے رہے ہم دو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بیکار ہیں تو ہم لوگ مجلس کر لیتے ہیں بق ضائع کرتے ہیں ہم لوگ بق ضائع کرتے ہیں تو وہ لوگ وقت تھوڑی اس کو ضائع کرنا کہہ رہے ہیں ان کیا مجلس سسٹم نہیں ہے لیکن ان کیا ایک ایسے سسٹم ہے کہ تمام علوم ایک جگہ جمع کر دو لیکن باہر کے لوگوں کو لیبریز بنانے کا شوق ہے جو کہ پاکستان کو نہیں ہے جو کہ ہمارے ملک کو شوق نہیں ہے اگر کوئی بھولی بھٹکی لائبری کہیں نازم آباد ادھر گلبر ادھر ادھر ڈیپینس ویفینس میں کہیں پتا چلے تو ڈھونکتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو لگے رکھ کباری کی بھکان ہے کبار رکھا جاتا ہے ٹوٹی پوٹی کرسیاں سڑی پھٹی پرانی کتابیں ہیں اور زیادہ کتابیں ہیں بچوں کے پورس کی وہ جو سڑی پر دکھتے ہیں نا لوگ بیشتے ہیں وہ جو جنہیں پیسے گولمنٹ دیتی ہیں نا کہ یہاں کتابیں جمع کیلئے وہ گئے رکھتی کی دکھان سے بچوں کا پورس خرید کے لائے جل بنوا اور باردوں نے تو ٹیلی فون کی پرانی ڈائریکٹریاں جل بنوا کر رکھ لیا ہے اور لوگ بیکھ رہے ہیں انہیں مانوں میں کوئی کھول کے کتاب دیکھ لے گا دیں سب سمجھیں گے موٹی موٹی کتابیں موٹی موٹی کتابیں یعنی ہر چیز میں دھوکا علم میں بھی دھوکا علم میں بھی دھوکا یعنی مسلمانوں نے تہہ کر لیا ہے کہ ہم دوسرے کو دھوکا دیتے رہنا ہے مسلمان سمجھیں ہم دنیا کو دھوکا دے رہے ہیں ارے تم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں ایس کے اس کی لائیوریز اگر آپ کانگریس لائیوری واشنگٹن کی دیکھیں تو آنکھیں کھول جاتی ہیں ارے ہم دیکھیں گے کیوں اگر ہم واشنگٹن جائیں گے تو ہم کانگریس لائیوری میں کیوں جائیں گے سوال یہ ماں اور پتہ کس کو ہے کہ کانگریس لائیوری کی کتنی برانچیں ہیں کسی کو بھی نہیں پتہ حالانکہ کانگریس لائیوری کا آفس آپ کو ہر ملک میں ملے گا ہر ملک کے بڑے شہر میں ہیڈ آفس ان کا ہم کونگ میں لیکن آپ کو نیو یارک میں بھی آفس ملے گا ٹوکریوں میں بھی ملے گا بمبئی میں بھی ملے گا برانچیں برانچیں انہوں نے اس لئے بنائی ہوئی ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے لٹریچر کا بتا رہے کہ اس ملک میں کیا کتاب چھوئی تو چکہ ہر عام ہر ملک کا نیا قرآنہ دینا ارمانستان میں جبود تو سب سے پہلے کس چیز پہ ہم لاؤں بتا آپ کو